اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوکیا 216 یا نوکیا 150 آپ کے پاس جو مارڈل ہے تو اس کے کی پیڈ والے جو بٹن ہیں یہ میرے پاس جو موبائل ہے اس کے یس والا اور جو آپ ڈاؤن کی ہوتی ہے وہ اور لیفٹ سائیڈ والی اور بیک بٹن یہ سارے کام نہیں کر رہے تو یہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں باقی ایک دو تین والے اور یہ سارے نیچے بٹن سب یہ کام کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ آنا والا بھی ٹھیک ہے یہ یس والا بٹن کام نہیں کر رہا جس سے کال اٹینڈ ہوتی ہے یہ آپ کال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ مینیو چل رہا ہے اور بیک بٹن کسی ٹائم کام کرتا ہے کسی ٹائم کام نہیں کرتا تو اپ والی کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کام نہیں کر رہی ہے اور یہ ڈاؤن بھی کی کام نہیں کر رہی ہے رائٹ سائیڈ والی کام کرتی ہے یہ بٹن آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ کام کر رہا ہے لیکن لیفٹ سائیڈ پہ کام نہیں کرے گا یہ اپ ڈاؤن لیفٹ اور کال اور بیک بٹن یہ جو پانچ بٹن بنتے ہیں یہ سارے کام نہیں کر رہے تو ان کو دوستو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے پہلے سارا چیک اپ کر لیا ہوا ہے اس کا تو ڈائریکٹ میں اس کا آئی سی اس کو تھوڑا سا گرم کرتا ہوں تو پیس سائیڈوں سے تھوڑی تھوڑی لگا کے آپ نے ہیٹ کرنی ہے تھوڑا سا تھوڑی سی ہیٹ کرنے کے بعد آپ نے ہلا دینا ہے ہلکا سا ہلانا اتنا زیادہ نہ ہلا دیں کہ نیچے سے بال آپس میں مکس ہو جائیں نہیں تو پھر آپ کا فون ڈیڈ ہو جائے گا تو یہ اتیاد آپ نے لازمی کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی گرم ہو گیا ہے تو یہ میں تھوڑا سا ہلا رہا ہوں ہلکا سا آئی سی جب آپ ہلائیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ آئی سی ہل گئے اپنی جگہ سے یعنی کہ جو اگر اس کے پوائنٹ بورڈ کے ساتھ جو ٹچ نہیں ہوئے ہوتے وہ ہلانے کی وجہ سے اس اپنی جگہ پہ لگ جاتے ہیں اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ تو ہلکا سا ہلا دیں اس کو اب دوستو میں نے یہ والا کام تو کمپلیٹ کر لیا ہے اب موبائل کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کے بٹن ابھی کام کر رہے ہیں یا نہیں بعض اوقات بورڈ کے ساتھ یہ بالز نہیں لگ رہے ہوتے آئی سی کے تو جس وجہ سے بٹن نہیں کام کرتے تو یہ میرے خیال میں اس کے نیچے کوئی اور ایشو ہے یہ آئی سی خراب ہے تو اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب تو مینیو والا بھی نہیں کام کر رہا اور بیک بٹن کام کرنی رہا کال والا بھی نہیں کام کر رہا اب باقی تقریبا ساری کر رہے ہیں اور شکر آن آف والا کام کر رہا تھا نہیں تو اس نے آن بھی نہیں ہونا تھا اب دوستو ہم آئی سی کو اتار کے دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے تو نہیں کوئی ایشو کوئی بول اس کے یا کوئی پوائنٹ خراب ہوئے ہوئے تو یہ میں نے دوستو آئی سی تو اتار لیا ہے اور اس کے نیچے مجھے سارے پوائنٹ بلکل صحیح نظر آ رہے ہیں تو یہ صفائی کرنے کے بعد دو پوائنٹ آپ لیف سائیڈ پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں دو پوائنٹ اس کے خراب ہوئے ہوئے ہیں یعنی کہ بورڈ کے ساتھ ٹچ ہی نہیں ہوئے ہوئے تو یہ کیسے کام کریں گے اسی وجہ سے کبھی بیک بٹن کام کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا تو اب ہم کریں گے اس کو جمپر یعنی آئی سی کے اوپر تار لگا کے یہ آپ کو تصویروں میں میں دکھا دیتا ہوں اس طرح کر کے آپ نے آئی سی کو جمپر کر لینا ہے جو بھی پوائنٹ آپ کے خراب ہوں گے تو پھر آپ نے آئی سی بورڈ کے اوپر اپلائے کر دینا ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے بورڈ کے اوپر آئی سی تو لگا دیا ہے لیکن ابھی تک تاریں ویسی ہی ہیں تو تاریں ہم نے جہاں جہاں جمپر کرنی ہے اب وہاں وہاں میں تاریں بھی لگا دیتا ہوں تو یہ پوائنٹ ہے دو میں نے اوپر سکریچ کیا ہوا تھا اور نیچے والا جو پوائنٹ ہے وہ ویسے ہی سولڈنگ بنا ہوا تھا تو اس کو میں نے ایک نیچے لگا دیا اور ایک اوپر وائر کو جمپر کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یاد رہے دوستو وائر شارٹ نہ ہو آپس میں اگر پوائنٹ شارٹ ہوگے تو پھر فون آپ کو آن نہیں ہوگا تو یہ میں نے جمپر کر دیئے ہیں واضح طور پر بلکل صاف نظر آ رہا ہوگا آپ کو اب دوستو موبائل ہمارا ٹھیک ہو گیا ہوگا تو موبائل کو ہم آن کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ کیا جو بٹن کام نہیں کر رہے تھے وہ ابھی ٹھیک ہو گئے ہیں یا نہیں ہیں تو دوستو آن کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر لیں یا پھر اگر آپ ویڈیو فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کے اوپر فالو کا بٹن آ رہا ہوگا آپ ہمارا پیج بھی فالو کر سکتے ہیں تاکہ مزید آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں تو اب دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوٹو والا کام کر رہا ہے اور یہ مینیو والا بٹن ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ کی کام کر رہی ہے لیفٹ سائیڈ پہ کام کر رہی ہے اپ بھی کر رہی ہے ڈاؤن بھی کر رہی ہے اور اس کے بعد یہ اس کا بیک بٹن یعنی کیمرے والا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک کام کر رہا ہے اس کے بعد یہ کال چیک کر لیتے ہیں لیکن میں یہ آپ کو پہلے ساری کیس چیک کروا دوں سارے بٹن یہ نیچے والے تو پہلے بھی کام کرتے تھے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جو آئی سی کو ری بال کیا ہے جو ری بالنگ کے دوران بھی کچھ بٹن مس ہو جاتے ہیں تو یہ تقریباً سارے کام کر رہے ہیں تو اب کال والا بٹن بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھی کال والا بٹن بھی کام کر رہا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو چینل میں نے کہا ہے کہ لازمی سبسکرائب کر لیں اس طرح کہ آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور اگر یہ ویڈیو فیس بک سے دیکھی جاری ہے تو اس ویڈیو کی اوپر ہمارے پیج کے نام کے ساتھ بلو کلر کا فالو لکھا ہوگا فالو لازمی کر لیں تو اب دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نکے بار پاکستان زندہ بات 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 موسیقی